دجال چھوڑے کتکا اور دونوں پاؤں اس کے ٹڑے ہوں گے جسم پر پالوں کی بھر مار ہوگی رنگ سرخ یا گندمی ہوگا سر کے بال حبشوں کی طرح ہوں گے ناک چونچ کی طرح ہوگی بائی آنکھ سے کانا ہوگا دائی آنکھ میں انگور کے بقدر ناکھنا ہوگا اس کے ماتے پر کاف، علیف، فا اور را لکھا ہوگا جس کا مطلب ہے کافر جسے ہر مسلمان بہ آسانی پڑھ سکے گا اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر دل جاپتا رہے گا شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر آئیر اٹھے گا لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے تو وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کاندھوں کانوں کے درمیانی فاصلہ ہی چالیس گز کا ہوگا ایک قد ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو تے کر لے گا دجال پکا جھوٹا اور آلہ درجہ کا شعب دعباز ہوگا اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی زمین میں متفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانن اس کے ساتھ ہو لوں گے جب قبیلہ اس کے خدائی پر ایمان لائے گا دجال اس پر بارش برسا دے گا جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں عمل پڑیں گی درختوں پر پھلا جائیں گے کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے لوگ اس بات میں جواب دیں گے عبدالجال کے شیطان اور اس کے چیلے ان لوگوں کے ماں باپوں کی شکل میں نمودار ہوں گے نتیجتاً بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دو بیٹیں گے اس کی رفتار آنگیوں سے زیادہ تیز اور بالوں کی طرح رہا ہوگی وہ گرشموں اور شبد آبازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپا چپا کو رونے گا تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کی یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرداری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا اس لئے نامراد و ضلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رفت کرے گا اس وقت مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا لہذا یہاں بھی موک کی کھانی پڑے گی انہی دنوں مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین اور کمزور ایمان والے لوگ شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے باہر نکلتے ہی دجال انہیں لکمہ تر کی طرح نکل لے گا آخر ایک مذرک اس سے بحث و مناظرہ کے لئے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے لوگوں کو اس کی باتیں شاہد گزریں گی لہذا اس کے قتل کا فیصلہ کر دیں گے مگر چند افراد آرے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ یہ ہمارے خدا یعنی دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا چنانچہ اس بذرک کو دجال کی دربار میں حاضر کیا جائے گا جہاں پہنچ کر یہ بذرک چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملہون ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی دجال اس خبر کو سنتے ہی آپ اسے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دے گا درباری فوراں اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے دجال اپنے ہماریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا یہ دجالی گروہ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہوئے آ رہے ہیں البتہ اس موجزے سے ہمارے یقین سے اور اضافہ ہو جائے گا دجال اس بذرک کے دو ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا ادھر وہ بدرک بوجہ حکم الہائی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ملہون ہے اور وہ جنجلا کر دوبارہ انہیں زبا کرنے کا چاہے گا لیکن اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونگ دے گا لیکن یہ آگ ان کے لئے تھنڈی اور گرزار بن جائے گی اس کے بعد وہ شام کا رف کرے گا لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ چکے ہوں گے دجال دنیا میں صرف چالیس دن رہے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ باقی سے انتیس دن عام معمول کے مطابق ہوں گے امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی کیونکہ وہ اپنی مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں دھاگ بٹھا چکا ہوگا اس لئے عسکری طاقت کے اعتبار سے اس کو شکست بظاہر مشکل ہوگی مگر اللہ کی تعاید و نصرت کا نصرت کا سب کو یقین ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے کہ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کی قدیم شہرہ آفاق مسجد میں جامعہ عموبی میں ادا کرتے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لئے مسلح کی طرف بڑھیں گے تو این اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نماز سے فارح ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لئے نکلیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا کھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قدل کر دیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ اللہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے چنانچہ وہ دجال کے چلوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے پھر وہ سلیب کو توڑ دیں گے یعنی سلیب پرستی ختم کر دیں گے اور اس کے بعد خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول ہی نہ کرے گا اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و معافیہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا یہ قصہ جو صحیح مسلم حدیث کی محسنت ترین کتابوں صحیح مسلم ابن ماجہ ابو دعوت اور ترمیزی اور تبرانی اور حاکم اور احمد میں اسی طرح واقع ہے یاد رہے کہ فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء اسلام کے سنت ہے جبکہ یہ آج سنت مٹتی جا رہی ہے اور لوگ دون دین سے دوری اپناتے جا رہے ہیں اور ایسے میں دجالی فتنوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے میں آپ کی یہ بھی عدمیداری بنتی ہے کہ اس پیغام کو اس حدیث کے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ شیطان دجال کے متعلق جو علامات دشانیہ بتائی گئے تھی ان کو آگے پھیلانا آگے لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کر کے اس اپنے فریضے اور ذمہ داری کو پوری کر دیں موسیقی موسیقی